صدف نعیم کے شوہر کا کسی بھی قسم کی کارروائی سے انکار پاکستان تحریک انصاف کے لونگ مارچ کے دوران خاتون ریپورٹر کے جاں بھاک ہونے کے معاملے پر صدف نعیم کے شوہر نے کسی بھی قسم کی کارروائی کروانے سے انکار کر دیا صدف نعیم کے شوہر محمد نعیم نے اپنی اہلیہ کی موت کو حادثہ قرار دے دیا مرہومہ صدف نعیم کے شوہر نے کوئی بھی کارروائی کروانے سے تحریری طور پر انکار کر دیا محمد نعیم نے اپنے تحریری بیان میں کہا کہ میری اہلیہ لونگ مارچ میں ڈیوٹی کے دوران ڈیوائیڈر پر کھڑی تھی ڈیوائیڈر سے گرنے کے باعث میری اہلیہ کنٹینر کے نیچے آ کر جاں بھاک ہو گئی صدف کے شوہر نے کہا کہ یہ ایک حادثہ ہے میں کسی قسم کی کارروائی نہیں کروانا چاہتا صدف کے جاں بھاک ہونے کی خبر جب ان کے گھر پہنچی تو اہل خانہ غم سے نڈھال ہو گئے خاتون رپورٹر صدف نعیم کے کنٹینر کے نیچے آ کر جاں بھاک ہونے پر ان کے والدین اور بچے غم سے نڈھال ہیں ان کے والد کا کہنا تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو گیا صدف نعیم کے والد نے کہا کہ صدف بیٹوں کی طرح سہرہ بنی وہ اپنے بچوں کو عالی تعلیم دلوانے کے لئے کوشہ رہتی تھی صدف نعیم کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی جی سی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے صدف کی والدہ اور بچوں کی حالت ناقابل بیان ہے صدف گزشتہ بارہ سال سے صحافت سے منسلک تھی ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے جبکہ تین بہنوں اور ایک بھائی میں ان کا دوسرا نمبر تھا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے